اسلام علیکم فرینڈز آج کی وڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اکر موٹسائکل یا گاڑی آپ کے نام پر ہے تو اس کو آپ کسی بھی دوسرے بندے کے نام پر کس طرح سے اون لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اگر کسی دوسرے بندے کے نام پر گاڑی ہے تو اس کو آپ کدھ کے نام پر کس طرح سے ٹرانسفر کروا سکتے ہیں وڈیو میں آگے پھڑنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو اون لائن ٹرانسفر کرنے کی دو اپلیکیشن ہیں ایک تو ہے ای پے اور دوسری ہے دستک تو میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں اور اس کے اندر آپ نے اون لائن دونوں اپلیکیشن سے ہی آپ پروسس کر سکتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا آپ کے ذہن میں یہ سوال پہلا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا پروسس کرے گا کون بندہ باہر کرے گا یا سیلر کرے گا کریدنے والا کرے گا یا بیچنے والا کرے گا تو دونوں ہی اپنی دونوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ اپنی آئی ڈی بنا کر جو ہے یہ پروسس کر سکتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ، لازمی نہیں ہے سیلر ، لازمی نہیں ہے향 کرتے گا دونوں ہی وہ یہ پروسیس کر سکتے ہیں ، دونوں میں سے کوئی بھی ایک بندہ یہ پروسیس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی بائیو میں رکھاتی ہیں تو بایو میں رکھ دونوں کا ہی کروانا ہے۔ سید پر بعد تو پروسکرش و صام سید تک کوئی میری کروں گا۔ سیخت ، مو которого جدتے ہم رسیکرین کے نوارے سکھتے ہیں تو گائز آپ نے ایوے موبائل اپلیکیشن کو اپن کر لینا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو انٹروفیس نظر آئے گا تو یہاں پر آپ نے یہ ٹرانسپر اوف موٹر ویکل سے لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی گاڑی کا نمبر لکھ کر سرچ کرنا ہے کوئی بھی جو بھی آپ کی گاڑی کا نمبر ہے وہ لکھ کر سرچ کر لیں میں یہاں پر ایک فرضی نمبر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اور نمبر دکھنے کے بعد جو ہے یہ سرچ کے اوپشن کو اپر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے یہ گاڑی ہے کسی آرکھ نام کے بندے کے اوپر اور اس کا بعد اس کی نیچے ڈیٹیل ہوئے رہے بھی نظر آ رہی ہے تو اس کا پروسس کرنے کے لیے یہ نیچے پروسیڈ لکھا ہے اس کو اپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ہمیں ٹیکس کے بارے میں بتایا جارے دوزار چوبیس پچیس کا جو نیو لگا ہے اور اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے جو خریدنے والا ہے باہر ہے اس کا ڈسٹریکٹ سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی ہے تو یہاں پر ہم لکھ کر بھی سرچ کر دیتے ہیں جیسے کہ رہی میر خان ہم نے کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے نیچے دو اپشن ہے کہ آپ اپنے لیے گھڑی خریدنا چاہ رہے ہیں یا بائی خریدنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی ارگنیزیشن کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں اگر تو ارگنیزیشن کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کا انڈیا نمبر آ گا اور اگر خود کے لئے خریدنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف اپنا شناختی کا نمبر ہی لکھنا ہے ویڈ آو ڈائش شناختی کا نمبر لکھنے کے بعد پھر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں کہا جائے رہے کہ آپ نے باہر کی انفرمیشن کو فیل کرنا ہے تو اوکے کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر جو ہے وہ ہم نے باہر کا فول نیم لکھنا ہے اس کے بعد پادر نیم لکھنا ہے موبائل آئی اور اس کے بعد گلی نمبر بھی کچھ بھی ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد چوان کا نام ہے تو یہاں پور ہم کوئی بھی ٹون ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہے یہاں پر اس بندے کا صوبے کا سلیکٹ کرنا ہے کہ صوبے کا ہے اور اس کے بعد اس کا جو زلہ ہے تو وہ وہاں یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پر اس کی تحصیل سلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ہم نے پوسٹل کورڈ کا شہر لکھنا ہے تو یہاں پر پہلے رہیمی ارخان سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر رہیمی ارخان کا پوسٹل کورڈ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے یہ تمام ڈیٹیل جو ہے نا وہ میں نے فیک ہی ڈالی ہے جسٹ آپ کو سمجھانا مقصد ہے کہ آپ نے لکھنا کہتی ہے یہ اڈریس لکھنے کے بعد آپ نے سیف کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ اپنا جو میلنگ اڈریس ہے وہ سیم رکھنا چاہ رہے ہیں پرمنٹ اڈریس کے ساتھ ٹھیک ہے تو سیم ایز اب اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو وہ یہاں پر آ جائے گا اگر آپ الگ لکھنا چاہ رہے تھے تو پلس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو الگ بھی میلنگ اڈریس لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر تو کوئی اگریمنٹ وغیرہ ہوا ہے تو وہ یہاں پر آپ یس کے اوپر کلک کر کے اس کو ڈیٹیل وغیرہ لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو نو کے اوپر ہی رہنے دیں اور اس کے بعد یہ جو بوکس بنہا ہوا ہے تو یہاں پر آپ نے چیک کا نشان لگانا ہے تو مطلب ان کی ٹرین اینڈ کنڈیشن جو ہے وہ آپ نے ایکسپٹ کر لی ہیں تو اور اس کے بعد کلکولیٹ ٹرانسفور فیز کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو سب سے بہلے گاڑی کا ارجسٹریشن نمبر دکھایا جا رہا ہے اور اس کے بعد ٹرانسفور فیز دکھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے پانچ سو پچاس روپے ہے جبکہ پہلے یہ پانچ سو روپے تھی ابھی پچاس روپے بھڑ گئے ہیں اور اس کے بعد جو کارڈ ہے اس کی جو تینہ سو روپے فیز ہیں اور گورمنٹ کے پلیٹ فارم کی پندرہ روپے فیز یہاں پر آپ کو دکھائی جا رہی ہے جو کہ آپ نے پی کرنی ہے تو یہ تمام اماؤنٹ ہے جو کہ اٹھارہ سو پینسٹ روپے ہے جو کہ آپ پی کریں گے تو جرنیٹ جو ہے وہ چلان لکھا ہے اس کے اوپر ہم کلک کریں گے یہاں پر جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک جو ہے وہ پی ایس آئی ڈ آ چکی ہے تو اس آئی ڈ کی مجھ سے ہم جو ہے وہ جیس کیسے اور زندگی اپلیکیشن سے بھی پیسے پی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایٹیم کارڈ سے یہاں مختلف طریقے کار دکھے ہوئے ہیں کہ آپ کس کس سے جو ہے وہ پیسے پی کر سکتے ہیں تو اگر آپ جیس کیسے پی کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ پی نہ ہو لکھا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے جیس کیس اور زندگی اپلیکیشن کا جو کہ جیس بنگ کا ہے تو یہاں سے آپ پی کرنا چاہ رہے ہیں تو پی کر سکتے ہیں اور جیس کیسے پی کرنا چاہ رہے ہیں جیس کیس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر آٹو کی اوپر پی ایس آئی ڈ آ چکی ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا مومبائل نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ بل انکوائر کی اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ اماؤنٹ آ رہی ہے یہاں پر جیسے آپ ویریفائی کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے مومبائل نمبر کے اوپر جو ہے وہ ایک پاپ آف شو ہوگا تو آپ نے اپنا پن لگانا ہے تو جیسے آپ پن لگائیں گے تو آپ کی یہ اماؤنٹ پے ہو جائے گی لیکن اگر آپ جیس کیس اپلیکیشن سے پے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں وہاں پر بھی آپ کو طریقہ کر بتا دیتا ہوں تو گائز ہم جیس کیس پر آ چکے ہیں اور پرزر تو گانیو چیز کیسے ہوں جیسے پہ کرنا یہاں پر پی ایس ڈی لٹھ بھی اور اس کے بعد یہ پی سامنٹ اور اس کے بعد آپ نے اگرے ہیں اور اس کے بعد آپ کی پیمنت جو ہے ورور ادا've more اور پرزر دیے گی سپر صرف اوپر میں ہونے گی اس کے بعد یہاں پر گاڑی کا نمبر لکھیں گے نمبر لکھنے کے بعد جب آپ اس کو سلچ کریں گے نا تو یہاں پر نیچے کی طرف آپ کو سٹیٹس جو اپلیکیشن نمبر نظر آئے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کا ایک اپلیکیشن نمبر لگ چکا ہے تو ابھی تیس دن کے اندر اندر سیلر اور بائر دونوں نے بائیو میٹرک کروانی ہے ٹھیک ہے جب کوئی بندہ بائیو میٹرک کروا لے گا تو یہاں پر اس کا جو سٹیٹس ہے وہ گرین ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پر دیکھیں بائیر نے بائیو میٹرک کروانی ہے اور اس کا سٹیٹس جو ہے وہ گرین ہو چکا ہے جبکہ سیلرکہ بھی نہیں ہوا تو دوبارہ سے جو ہے وہ ہم نے اسی اپلیکیشن پر آ چکے ہیں ٹرانسفر اور موڈر ویکل کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر دوبارہ سے ہم نمبر سرچ کریں گے کیونکہ ابھی جو سیلر ہیں انہوں نے بھی بائیو میٹرک کروانی ہے تو اس کا سٹیٹس دوبارہ سے ہم دیکھنے کے لیے یہاں پر سرچ کے اوپر آکے جب ہم سرچ کریں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح سے آئے گا آپ دیکھیں سیلر اور بائیر دونوں نے بائیو میٹرک کروانی ہے جبکہ ایک آپشن نیچے رہ چکا ہے تو وہ کیسے گرین ہوگا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے بائیو میٹرک کہاں سے کروانی ہے ای پی سہولت جو ہے وہ لوگوں نے لی ہوئی ہے شاپس کے پر نہ تو آپ نے وہاں پر چلے جانا ہے تو یہ جو جس کے پاس میں ہی پہ لکھا ہوگا آپ نے وہاں جانا ہے اور موڈ سیکل کا نمبر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنا موبائل نمبر اور یہ ٹریکنگ آئی ڈی جو ہے اپنے پاس رکھنی ہے تو اس پاس آپ نے جا کر اس کو بولنا ہے کہ آپ نے بائی پرانسفر کر رہی ہے اپلائی کیا ہے اور اس کی بائیو میٹرک روانا چاہ رہا ہے تو آپ کی بائیو میٹرک کر دے گا اس کی جو سرکاری پیس ہے وہ ایک سو بیس روپے ہے تو وہ ایک سو بیس ہی لینے کا پابند ہے لیکن زہاری بات ہے شاپس پی پر جو ہے وہ تھوڑے زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں لالک کر رہے ہوتے ہیں تو میرے کیس میں جو ہے وہ میں نے ایک سو ستر پیسے دیئے تھے پچاس روپے اکسٹرہ دیئے تھے ٹھیک ہے تو ایک سو بیس بنتے تھے لیکن ایک سو ستر اس نے لیے تھے اور اس کی بائیو میٹرک کر دی تھی تو اسی طرح ہم دونوں نے جو ہیں وہ بائیو میٹرک کروائی ہے بائیر نے بھی اور سیلر نے بھی اور ہمارا جو اسٹریٹس ہے کو بائیو میٹرک کا وہ گرین ہو چکے ہے جس کا مطلب ہے کہ ہماری بائیو میٹرک دونوں کی ہو چکی ہے ابھی صرف دفتری کام رہ گیا تو وہ جو تیس دن کا ٹیگ لگا ہوا تھا نا کہ تیس دن کے اندر اندر آپ نے جو ہے وہ بائیو میٹرک دونوں نے کروانی ہے ورنہ آپ کے جو پیسے آپ نے پیڑ کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے تو وہ ہمارے جو پیسے ہیں اب ضائع نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے جو بائیو میٹرک ہے وہ تیس دن کے اندر اندر ہم دونوں نے کروالی ہے تو گئیس آپ نے بائیو میٹرک کروانے کے بعد ایک سائز کے دفتر جانا ہے اور اپنی جو گاڑی ہے اس کی فوٹو کاپی لے کے جانا ہے دونوں بندوں کے شناختی کار کی فوٹو کاپی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لے کے آپ نے ایک سائز آفس چلے جانا ہے وہاں پر آپ کا جو کام ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک ارپے بھی نہیں لگنا چاہیے ویسے تو آفس والا جو طریقہ کا گورنمنٹ نے رکھا ہے یہ رکھا ہی والا تھا ہے یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو کیونکہ اس میں جو ہے وہ کرپشن کا انصر آتا ہے کیونکہ جو بھی بندہ پھر جاتا ہے تو وہ اس سے پیسے مانگتے ہیں میرے کیس میں بھی اس نے جو ہے وہ پانچ سورپے مانگے تھے تو اس کے اندر پھر ایک اور بندہ اندر ڈال کے جانے والا تو وہ پیسے ختم کروائے تھے تو ورنہ تو وہ اس کیس کو جو ہے وہ ڈلے کرتے جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ آپ نے آن لائن پروسس کیا ہے تو آپ کا آن لائن ہی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ ٹوپیاں گھمارے تھے لیکن جب بندہ ایک ڈالا ہے یا تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پانچ سورپے دے دیں تو پروسس کر دیں گے تو لیکن جاننے والا جب بندہ اندر ڈالا تو اس کے بعد کوئی پیسے بھی نہیں لگے اور وہ کام بھی دو منٹ کے اندر اندر ہو گیا تو دو سے تین لوگوں نے جو ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے ہر بندہ دو منٹ لگاتا ہے وہ پروسس کر دیتا ہے اور اس کے بعد گاڑی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باہر کا نام جو ہے وہ محمد شاہد ہے میرا نام ہے اور گاڑی میرے نام پر ٹرانسفر ہو رہی ہے تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے ای پی موبائل اپلیکیشن پر لے چلتا ہوں اس لیے لے کے جا رہا ہوں صرف آپ کو سبوت دکھا سکوں کہ گاڑی نام پر ٹرانسفر ہو چکی ہے تو گائز ابھی ہم یہ چیک کرنے کے لیے ای پی موبائل اپلیکیشن پر آئے ہیں کہ باہر کے نام پر خریدنے والے کے نام پر گاڑی ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی تو یہ ٹرانسفر اور موٹر ویکل لکھا ہے اس کے پر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر گاڑی کا جو نمبر ہے وہ انٹر کریں گے گاڑی کا نمبر انٹر کرنے کے بعد سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اورنر کی ڈیٹیل محمد شاہد ہے اور اس کے بعد گاڑی کا جو میک موڈل وغیرہ ہے اور ٹوکن پیڑ ہے لائف ٹائم کے لیے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ اپنی بائی یا گاڑی کو اپنے نام پر ٹرانسفر کروا سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ